خلیفہ معمون رشید نے پانچ سو درہم کے معاملے میں ایک نصرانی کو گرفتار کرنے کے لیے اپنا ایک گھڑ سوار سپاہی بھیجا واپسی میں سپاہی نے راستے میں دیکھا کہ ایک آدمی گھاس لادے ہوئے جا رہا ہے لیکن اس کا بوجھ ایک طرف کو جھکا ہوا ہے اس نے ٹھیک کیا تو دوسری طرف جھک گیا بولا لا حول ولا قوت الا باللہ نصرانی نے ایک کلمہ سنا تو اس کی بہت بڑائی بیان کی سپاہی نے کہا جب تو اس کلمہ کی عظمت کا اتنا معطرف ہے تو اللہ پر ایمان کیوں نہیں لے آتا نصرانی بولا میں نے ایک کلمہ آسمان کے فرشتوں سے سیکھا ہے سپاہی کو اس کی بات سے تاجب ہوا جب خلیفہ کی پاس پہنچا تو اسے نصرانی کی پوری بات بتائی خلیفہ نے اسے بلایا اور پوچھا کہ تو نے ایک کلمہ فرشتوں سے کیسے سیکھا بولا میرا ایک رئیس چچا تھا اور اس کی ایک خوبصورت بیٹی تھی میں نے اس کے ساتھ شادی کا پیغام دیا لیکن چچا نے اس کے ساتھ میری شادی نہیں کی اور ایک دوسرے آدمی کے ساتھ شادی کر دی جب سوہاگ رات ہوئی تو اس کا شوہر مر گیا میں نے پھر پیغام دیا لیکن چچا نہیں مانا اور پھر کسی دوسرے سے اس کی شادی کر دی وہ بھی سوہاگ رات کو مر گیا پھر تیسرے کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا جب چوتھی بار میں نے پیغام دیا تو دوسرے لوگوں کے اس کی طرف مائل نہ ہونے کی وجہ سے اس نے میرے ساتھ اس کی شادی کر دی تنہائی میں جب میں اس کے پاس جا رہا تھا تو ایک پہاڑ کے ٹکڑے کی طرح سیطان میرے سامنے آ گیا اور مجھے ڈانٹ کے بولا کہاں جا رہا ہے میں نے کہا اپنی بیوی کے پاس کہنے لگا تجھے معلوم نہیں میں نے ان لوگوں کے ساتھ کیا کیا میں نے کہا کیوں نہیں معلوم ہے بولا اگر تو اس بات پر راضی ہو کہ یہ عورت رات میں میری ہوگی اور دن میں تیری تب تو ٹھیک ہے ورنہ میں تجھے مار ڈالوں گا میں نے کہا ٹھیک ہے میں راضی ہوں پھر اسی طرح ایک زمانہ گزر گیا ایک رات وہ مجھ سے کہنے لگا کہ آج رات میں چھپ کر باتیں سننے کے لیے آسمان کی طرف جانا چاہتا ہوں اور رات میں میری باری ہوتی ہے لہٰذا تو بھی میرے ساتھ چلنا چاہے تو چل میں نے کہا ٹھیک ہے میرے دیکھتے ہی دیکھتے ہی یک بیک شیطان اونٹ جیسا بن گیا اور بولا مضبوطی سے میرے اوپر سوار ہو جا میں سوار ہوا تو وہ ہوا میں اڑ گیا جب ہم آسمان کے قریب پہنچے تو میں نے سنا پرشتے کہہ رہے تھے جب شیطان نے ایک کلمہ سنا تو ایک دم پلٹا اور مردار کی طرح گر پڑا میں بھی اس کے قریب گرا تھوڑی دیر کے بعد وہ ہوش میں آیا اور مجھ سے بولا آنکھ بند کر میں نے آنکھ بند کی اور جب آنکھ کھولی تو میں اپنے گھر کے دروازے پر تھا جب مجھے اپنی بیوی کے ساتھ تنہائی کا موقع ملا تو میں نے اس سے کہا کہ آج اپنے گھر کا ہر روشندان اور سراخ بند کر دو اس نے ایسا ہی کیا رات کو شیطان جب گھر کے اندر داخل ہوا تو میں نے گھر کا دروازہ بند کر دیا اور دروازے پر اپنا مو رکھ کر کہا لَهُ لَوَلَا قُوَةَ إِلَّا بِاللَّهِ تو گھر میں ایک زوردار چیخ بلند ہوئی میں نے دوسری بار پھر کہا پھر تیسری بار کہا کچھ دیر کے بعد میری بیوی نے آواز دی اب اندر آجاؤ میں اندر پہنچا تو اس نے بتایا کہ جب آپ نے پہلی بار وہ کلمہ کہا تو شیطان یہاں سے بھاگنے کے لئے راستہ ڈھونڈنے لگا لیکن کوئی راستہ نہیں پایا جب دوسری بار کہا تو آسمان سے ایک آگ نازل ہوئی جس نے اسے گھیر لیا اور جب تیسری بار کہا تو اس آگ نے اسے جلا کر راک کر دیا اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لائن سے نجات عطا فرمائی مامون نے یہ پورا قصہ سن کر اسے رہا کر دیا اور وہ درہم جن کی وجہ سے اسے گرفتار کر رہا تھا اسی کو ہبا کر دیئے اور اللہ بہتر جاننے والا ہے